پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے تک ہر بینچ غیر قانونی ہے جسٹس قاضی فائز عیسہ نورکلی بینچ سے الگ ہو گئے ریمارکس دیئے کہ بینچ سے اٹھ رہا ہوں کیس ہونے سے معذرت نہیں کر رہا میں اس بینچ کو بینچ کی تصور نہیں کرتا پہلے سپریم کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ کیا جائے قانون کو مسترد کیا جا سکتا ہے موطل نہیں کیا جا سکتا رات پو کاؤزلسٹ میں اپنا نام دیکھ کر تعجب ہوا جسٹس سردار تاریخ مسعود بھی جسٹس قاضی فائز عیسہ سے اتفاق کرتے ہوئے بینچ سے الگ ہو گئے ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواستہ کی سمات سے پہلے نامزہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسہ نے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک قانون ہے میری دانست میں قانون کو مسترد کیا جا سکتا ہے موطل نہیں کیا جا سکتا جسٹس قاضی فائز عیسہ نے اعتراض اٹھایا کہ کاؤزلسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کر دی گئی میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا میں کس سننے سے معذرت نہیں کر رہا پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ کیا جائے جب تک اس بل کو ٹھکانے نہیں لگایا جاتا اس وقت تک میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کہا کہ ساری بات کھلی عدالت میں ہونی چاہیے اب تو نوٹ بھی ویب سائٹ سے ہٹائے جاتے ہیں میں نے چیف جسٹس کو لکھا ہے کہ میرے ساتھیوں نے قانون موتل کر کے مجھے عجیب کشم کشمے ڈال دیا ہے موزیز جج نے کہا کہ ایک از خود نوٹس میرے بینچ میں سماعت کے لیے مقرر ہوا میں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آئین کے آج کال 184 بٹا 3 میں رولز بنائے جائے سرکولر جاری کرائے گیا کہ سپریم کورٹ کے 15 مارش کے حکم کو نظر انداز کریں یہ وقت تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی جسٹس سردار تارنگ مسود نے بھی بینچ پر احتراز کیا انہوں نے کہا کہ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسہ سے اتفاق کرتا ہوں اس وقت ہم نو ججز ہیں اور ہم فیصلہ کر دیتے تو اس کیس میں اپیل پر فیصلہ کون کرے گا خواست گزار اتزاز حسن نے اسرار کیا کہ قاضی صاحب آپ بینچ میں بیٹھ جائیں چیف جسٹس نے کہا اتزاز صاحب تقرار نہ کریں عدالت کے ڈیکوریم کا خیال رکھیں دو موزز سینئر ججز نے اعتراض کیا ہے ممکن ہے ٹریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر حکم امتنا ختم ہو جائے